ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم و بعد بلغم رام کتاب السلام باب العزان حدیث نمبر اکسو ستاسی ومن اززنف و یقیم یہاں سے آج کا سبق ہے ولہو انزیاد من حارس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اززنف و یقیم و دعفہ ایدن ولہو کی نسبت سرمیزی کی طرف ہے کیونکہ سے پہلے امام سرمیزی رحمہ اللہ کا ذکر گزرا تو یہاں پر جو ذکر ہے کس کا ہے ولہو سے مراد امام سرمیزی رحمہ اللہ ہے تو کہہ رہا ہے کہ امام سرمیزی سے روایت ہے یعنی امام سرمیزی نے اپنی کتاب کے اندر اپنی سنن سے حدیث کو بیان کیا ہے جس حدیث کے راوی اور صحابی زیاد من حارس ہیں زیاد من حارس زیاد من حارس یہ سودائی قبیل یمن سے تھے قبیل سودا سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنَ أَذَّنَ فَوْيُقِيمُ کہ جس نے آذان دیا وہی اقامت کہے وَمَنَ أَذَّنَ فَوْيُقِيمُ جو آذان کہے وہی اقامت کہے گا وَدَعْفَهُ عَيْدًا امام سرمیزی نے اس کو ضعیف کرا دیا ہے پہلے حدیث پر بات وَمَنَ أَذَّنَ فَوْيُقِيمُ جو آذان کہے وہی اقامت کہے گا یہ لمبی حدیث ہے زیاد من حارس نے آذان دی حسقتہ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت کہیں تھے نہیں یا کسی وجہ سے کہیں چلے گئے تھے تو زیاد من حارس نے آذان دی اور زیاد من حارس نے جب آذان دی اس نے میں اقامت کے وقت بلال رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے وہاں پر تو حضرت بلال نے اقامت کہنا چاہیے تو اللہ کے رسول نے حرمایا کہ انہا خواہ صدا کہ صدای بھائی نے آذان دی ہے اور پھر فرمایا قائدہ کلی جو آذان دے وہی اقامت کہے یہاں اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو آدمی آذان دے گا وہی اقامت کہے گا بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی اقامت کہتا ہے تو یہ مکروح چیز ہیں لیکن یہاں پر واللہ و عالم جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اس میں عبد الرحمن بن زیاد بن عالوم مال افریقی وہ ضعیف راوی ہیں اس وجہ سے اس حدیث درست نہیں ہے اور اکثر علماء کا یہ کول ہے کہ آذان کوئی آدمی کہے اقامت کوئی کہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں لیکن ایک سلاف سے بچنے کے لیے اگر آدمی کہے کہ جس نے آذان دیا ہے وہی اقامت کے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کا مسئلہ کوئی آذان دے سکتا ہے کوئی اقامت بھی کہہ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو حدیث وارد زائف ہے اس سلسل میں دوسری حدیث بھی ہے عبد الرحمن بن عمر کی روایت اس میں جو راوی ہیں سعید بن راشد وہ بھی راوی مطرق الحدیث ہے وہ بھی سکت زائف ہے عبد الرحمن بن عباس کی بھی روایت ایک اسی طرح جس میں یہ ہے کہ جو آذان کہے وہی اقامت کہے اسی کے معنی میں تو وہ حدیث بھی زائف حدیث ہے اس میں محمد بن عسیہ یا محمد بن فضل بن عسیہ محمد بن فضل بن عسیہ وہ بھی زائف راوی ہیں ایک امام زہری کا قول ہے یعنی مرسل ہے کہ اللہ کے سنح میاں کہ جو آذان دے گا وہی اقامت کہے گا لیکن وہ بھی مرسل ہے امام زہری تابعی ہیں بلکہ صغار تابعی میں سے ہے تو وہ بھی زائف ہے تو اس باب میں جو آذان دے گا وہی اقامت کہے گا عدیث وارد زائف ہے رہا کوئی دوسرا اقامت کہہ سکتا ہے تو اللہ عالم دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے اقصلاف وغیرہ جگڑے کا معاملہ ہو تو وہاں پر کیا ہے جو آذان دے وہی اقامت کہیں اقصلاف سے بچنے کے لیے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن کہا جواز تو دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے یہ دوسری حدیث ہے جو اس کے برعکس حدیث ہے جو پہلے حدیث گزری زیاد میں حارس کی عبداللہ بن زیاد کے بارے میں گزر چکا ہے ان کا نام کنید وغیرہ تو عبداللہ بن زید بن عبدالربی جس نے آذان کا خواب دیکھا تھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ انہوں نے جب آذان کا خواب دیکھا تو ان کی ذر کے اندر یہ تمنہ تھی کہ میں آذان کہوں گا لیکن بلال رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر اموشی آواز والے تھے اس لئے اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ آپ بلال کو آذان سکھائیں اور وہ آذان کہے گا لیکن عبداللہ بن زید کی ذل جوئی کیلئے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اقامت کہیں آپ اقامت کہیں تو اس سے علماء نے یہ استضلال کیا ہے کہ دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے یہ دلیل ہے لیکن یہ دلیل بھی کیا ہے ضعیف ہے ثابت نہیں ہے یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے سو مسئلہ کس پر رہا اکسیار پر رہا ہے مسئلہ اکسیار پر رہا ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن عمر الواقفی محمد بن عمر الواقفی وہ ضعیف راوی ہے محمد بن عمر الواقفی وہ ضعیف راوی ہے ایک مجور راوی ہے عبداللہ بن محمد یا محمد عبداللہ بارے میں معلوم ہے کون ہے محمد بن عمر الواقفی یہ ضعیف راوی ہیں تو عبداللہ بن زید کے حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ آنا رہتو یعنی میں نے آزان کا خواب دیکھا وانا کل توری دو اور میرا ارادہ تھا یہ بھی حدیث لمبی ہے اس میں قصہ ہے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا آزان کا جو مشہور قصہ ہے گزرا کہ خواب میں ایک فرشتی آیا اور کہا کہ اس طرح آزان کو اس طرح حقامت کو تو کہا کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میرا ارادہ تھا کہ آزان میں ہی کہوں لیکن حضر بلال کے بارے میں اللہ کیسے نے کہا کہ بلال آزان کہا ان کو سکھاؤ آزان تو حضر بلال نے آزان کہی تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کی دلجوئی کیلئے کہ ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے یا خواب دیکھا ہے اس کا کچھ ان کو انا مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ آزان کہیں بلال نے آزان کہی تکبیر آبی کہیں یعنی یہ قصہ یا یہ حدیث جس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن زید کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اقامت کہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس میں محمد بن عمر الواقفی ضعیف راوی ہیں اور محمد بن عبداللہ یا عبداللہ بن محمد یہ مجہور راوی ہے یہ مجہور راوی ہے تو یہ بھی حدیث ضعیف ہوئی بعض علماء نے دونوں کی تطبیر دیا ہے حالانکہ معلوم ہوا کہ دونوں حدیث ضعیف ہیں معاملہ کشتگی پر ہے کوئی آزان کہے کوئی اقامت کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک سلاف کا جہاں پر معاملہ ہو جگڑے کے معاملہ ہو وہاں پر ایک مسئلہ لگ رہتا ہے بعض علماء نے کہا کہ عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے وہ متقدم ہے پہلے کیا ہے تو یہ کیا ہے منسوخ ہے اور سودائے کی زیادہ منہار سودائے کی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا لیکن معلوم ہوا اہلی علم کے اقوالوں کے ذریعے کہ دونوں حدیث ضعیف ہیں تو معاملہ کشتگی پر ہے ایک سلاف وغیرہ جگڑے کی لحبت نہیں آنی چاہیے کہاں پر کسی نے اگر اقامت کہہ دی تو اس سے جگڑا مت کریں دوسرے آدمی نے اگر کہہ دیا یا اگر وہی آدمی اقامت کہہ رہا ہے یعنی یہ اختلاف سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جب ہمیں حدیث معلوم ہوں کہ دونوں حدیث ضعیف ہیں اور اہلی علم کا قوال یہ ہے کہ کوئی بھی آذان کہے کوئی بھی اقامت کہے کہیں پر بھی نصف واضح نہیں ہے کہ جو آذان کہے گا وہی اقامت کہے گا تو اس صورت میں آذان مستقل لے بادت ہے اور اقامت بھی الگ مستقل لے بادت ہے کوئی بھی دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کبھی کبار اختلاف ہوتا ہے کوئی اگر کسی نے دوسرے نے اقامت کہہ دی تو لوگ وہیں بات سیدھ کرنا شروع کر دیتے اور اختلافات شروع ہون جاتے گا جس نے آذان کہے وہی اقامت کہیں تو اگر مسئلہ معلوم ہو تو ایسی صورت میں معزن بھی خاموش رہتا ہے کہ چلو دوسرے نے اقامت شروع کر دی ہے تو یہاں اب نماز کا وقت ہو گیا جگڑے کی اور بات اور زور سے کہنے کی کوئی زبط نہیں ہے بات دو لیکن سے پڑے یعنی پہلے یہ بات دو دوسرے آدم پڑے ونبی عورت رضی اللہ عنہ ابو حریر کے بارے میں گزر چکا ہے بار بار فرما دیں کہ اللہ کہ رسول ہمیں الموازن و املکو بالعذان معذن زیادہ حقدار ہے عذان کا املک منہ زیادہ مالک ہے مرد زیادہ حقدار ہے عذان کا یعنی عذان کا اخیار معذن کو ہے کیونکہ وہ اقام عذان پر اور وقت پر معمور ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اوقات کو دیکھ کر آذان کہیں گے تو کوئی دوسرا اس کی بیچ میں نے کہا بھئی آذان اب ٹائم ہو گئے نہیں وہ اس کو معلوم ہے کب ہوا ٹائم کب نہیں ہوا اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اوقات کے بارے میں خیار رکھے سردی اور غرمی کے جو اوقات مختلف ہوتے ہیں یا جو بھی چیز آتی ہے اس کا وہ خیار رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سنبھالے ایسی صورت میں معزن زیادہ حق دار ہے آذان دینے کا یعنی آذان کے مطالق اور آذان کب دینی چاہیے کب نہیں دینے چاہیے اس کا حق دار معزن ہے اور امام زیادہ حق دار ہے حق دار ہے حقامت کے یعنی بغیر امام کی اجازت کے حقامت نہیں کہی جائے تو یہاں پر بغیر امام کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ امام جب اجازت دے گا سب ہی اقامت کہ جائے گی احسانے کے ٹائم ہو گیا سب ہی ہم اقامت شروع کر دے اور امام کہیں بیٹھا ہے تو یہاں پر اگر امام قریب میں ہے یا امام ہے تو پھر امام کی اجازت کے بغیر اقامت نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کے لئے مسین ہے دیکھا اگر معلوم ہے نہیں ہے یا کہیں دور چلا گیا یا بتا دیا تو اس حد میں کبھی بھی کہہ سکتے ہیں ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے سلسل میں ازا اقیمت صلاح فلا تقوم حتہ تارونی جب اقامت کہی جائے تو مت کھڑے ہو یہاں تک مجھے دیکھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو تو یہاں پر ایسا ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اقامت پہلی کہی گئی ہے اور اللہ کے سلسل نے فرمایا کہ یہ بخاری کے لئے دیں کہ مت کھڑے ہونا جب تک مجھے دیکھو تو بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلے بلال رضی اللہ اللہ کے سلسل کے گھر پر جاتے اور آپ کو خبر دیتے تو گویا کہ اجازت کے مانا ہی ہوا کہ ٹائم اب ہو گیا ہے اور پھر بلال رضی اللہ اللہ کے سلسل کا مراقبہ کرتے رہتے کہ کب نکر رہے ہیں تو بلال کی نظر پہلے آ جاتی یعنی بلال پہلے اللہ کے سلسل کو دیکھ لیتے اور پھر اقامت کہتے ہیں تو بہرحال اقامت امام کے اجازت سے ہونی چاہیے یہی بہتر ہے اگر امام نہیں ہے کسی وجہ سے کہیں دوسرا دور چلا گیا یا جو بھی وجہ ہو تو اس سلسل میں کونسلا نہیں ہے تو امام کا خیار رکھنا چاہیے لیکن یہ حدیث کیا ہے کیا حدیث ضعیف ہے اس میں شریک نبدلال قادی نیک انسان سے لیکن حفظ میں کمزور سیں یہ دوسرا کیا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ کے سلسل کوئی امام کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کے سلسل پر کوئی وحی آ جائے یا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو لوگ لمبی دیتا کھڑے رہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو مت کھڑے ہو یہاں تک مجھے دیکھ لو اس سے علماء نے یہ سلسل کہا جو مقصدی ہیں وہ کب کھڑے ہوں گے نماز کیلئے نماز کیلئے کب کھڑے ہوں گے جب تکبیر میں معزن یا اقامت کہنے والا شروع ہو کہ سب کھڑے ہوں گے یا قد قامت السلاح کہہ تب یا اقامت مکمل ہو جائے کتب یا جب امام حاضر ہے کہ سب تو مقصد علماء نے اقوال کرے کسی نے کہا کہ جب اقامت ختم ہو جائے تب کھڑا ہونا ہے کسی نے کہا جب قد قامت السلاح کہہ تب کسی نے کہا کہ جب امام رہت تب مختلف اقوال ہے لیکن والا عالم معاملہ کشہدگی پر ہے معاملہ کشہدگی پر ہے جب جس کو جو محسر ہو تب کھڑا سکتے ہیں وہاں پر والا عالم جو اللہ کے حصول نے فرمایا تو کیونکہ اللہ کے حصول ان کی سوا کوئی امام بن نہیں سکتا تھا الہی کا اللہ کے حصول کی اجازہ یا کوئی ذلو پیشا جائے جیسے کہ اگر کا قصہ ہے جب اللہ کے حصول ہے اور سویحت مند ہے تو وہاں پر جو امامت کریں گے وہ کون اللہ کے حصول ہی کریں گے بلکہ بیماری کی حالت میں بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ اللہ کے حصول نے کہا کہ جاؤ ابوکر عمر سے کہا کہ وہ کہیں پھر ابوکر آگئے کہ وہ امامت کروائیں تب ہی کھڑے ہوئے تو اس وجہ سے اللہ کے حصول ہوا ہے کہ لوگ جب تک کہ مجھے نے دیکھیں تب تک اگر جو اقامت ہو گئی ہے کھڑے نہ ہو نماز کی لئے تو مقصد ہی کب کھڑے ہوگے اس سلسل میں علماء کے مقصد اقوال ہے لیکن کسی بھی دلیل نہیں ہے سوائے والا کے حصول کی وہ حدیث تو اس میں مسئلہ کے اندر گنجائش ہے جیسے کے بیان کیا گیا لیکن یہ حدیث پر کیا ہے ضعیف ہے اس میں شریک عبداللہ القادی وہ نیک انسان سے لیکن حافظے میں کمزور سے کیونکہ راوی دو طرح سے ضعیف ہوتا ہے ایک عدالت کے ادبار سے اور دوسرا ضبط کے ادبار سے کبھی انسان نیک ہوگا لیکن ضبط کمزور ہے اس کا کوئی قصد نہیں ہے لیکن اس کے جاسے بھی اس کے حدیث کیا ضعیف ہو جائے گی وَلَلْبَائِ حَقِينَ حُوْهُ عَنْ عَلِيَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ اور امام بحقی نے بھی اسی کے میں سے الحدیث روائد کی ہے کہ معزن زیادہ حقدار ہے ازان کا اور امام اکامت کا لیکن وہ حضی علی کا قول ہے یعنی مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے حضی علی کا قول ہے نہ کہ اللہ کا سر کہہ دیسے اور اس موقوف قول کو بعض علمانیں صحیح کرا دیا ہے اس کا الپاس بھی نیچے دیو جی موقوف قول کا الپاس بھی نیچے دیو اسی کی مثلہ کہاں دیا ہوئے پڑی دو یہاں پر امام کب کھڑا ہو سہید بن عسیب کا قول ایک جب معزن اللہ کو پر کہے تب تب کیا مواجب ہو جائے گا اجازت کی دیور سے نہیں ملک بل آزان یعنی وہ آزان کا زیادہ حق دار ہے مقصود یہ ہے کہ وہ اکامت اسی کی ذمہ ہے یا آزان اسی کی ذمہ ہے وہی اس کو ادا کرے گا یا کسی کو ذمہ دار دے گا دیکھیں وہی کیا ہے یعنی یہاں پر دیا ہے اے انہ اپتدا وقت تل آزان ایلہی یعنی وقت آزان کا وقت کی جو اپتدا ہوگا شورا تو ہوگی وہ اس کی اجازت ہی ہوگی کیونکہ وقت پر معمون ہے اس کی بات والی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث عنانس رضی اللہ عنہ قَالَ 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 لَا يُرَدْدُ دُعَعُوا بَيْنَ الْآَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَوَاهُ نَسَائِي وَالصَحِبْنُ خُزَائِمَةِ یہ حدیث سے قلبانی وغیرہ نے صحیح کرا دیا ہے انس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہ دعا رضی نہیں کی جاتی ہے بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ آذان اور اقامت کے درمیان یعنی آذان ہو گئی یہ اقامت کا اقفہ باقی ہے یہ ان اوقات میں ہیں جن اوقات کے ان دعا قبول ہوتی ہے تو گویا کہ یہ افضل وقت ہے جس میں دعا مانگی جائے تسرہ اور بھی اقفہ تحرات کا آخری حصہ اسی طرح سے رمضان میں اسی طرح سے افتار کی وقت بہت سارے اوقات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ان اوقات میں دعا کرے ہر وقت اللہ سنتا ہے لیکن کچھ مقصود اوقات ہیں جس میں دعا قبول کرنے کا یا قبول ہونے کا زیادہ امکان لیتا ہے ان میں سے آذان اور اقامت کے درمیان دعا نوی کی مانا ہے یعنی قبول ہو جاتی ہے قبول ہونے کے امکان ہے لیکن جو شرائط ہیں دعا کی وہ بھی جیسے آپ نے ہم آیا کہ جب تک آدمی رشتے داری توڑنے کی دعا نہیں کرتا ہے اسی طرح سے اگر ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہم ظالم ہیں کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے تو مظلوم ہمارا خلاف دعا کر رہا ہے تو ہم نے کسی پر ظلم بھی نہ کیا ہے تو دعا کیا عداب ہیں شرائط ہیں اگر ان کی موافق ہے دعا ہے تو امید ہے کہ دعا ہمارا قبول ہوگی اگر اللہ چاہے تو قبول کرے دعا آدمی کتا عبادت ہے دعا یا تو یعنی ہم نے دعا کیا اللہ سے کہا اللہ ہمیں رزق دے تو یہ توحید ہوا کیونکہ ہم نے اللہ ہی کو معبود مانا اللہ ہی کو دعا دعا قبول کرنے کا اور سب اس کو اکتیار مانا تو یہ توحید ہوا تو یہ مستقلے کے عباد ہے دعا کھول عباد ہے جیسے قدیث ہے اب رہا قبول ہوئی نہ ہوئی یہ دوسرا مسئلہ ہے تو ہمیں سواب مل گیا ہے دعا مانگنے کا اللہ سے سوال کرنے کا سواب مل گیا فرض مانے گا اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کسی پیر ولی سے مجھے دوں تو یہاں شرک ہو گیا وہ دے گا بھی نہیں اور نہیں کچھ ملنے والا ہے لیکن کیا ہو گیا آدمی اسلام سے خرج ہو گیا اگر اس میں سب کچھ مان رہا ہے اسی مانگ رہا ہے تو دعا مانگنا ایک مستقل عبادت ہے رہا دوسرا مسئلہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اگر دعا کے آداب و شرائط سب ہم نے سامنے رکھتے ہوئے دعا کی ہے تو یا تو دعا ہماری قبول ہوگی ہمیں وہ چیز مل جائے گی یا تو یہ دعا ہماری نیکی ہوگی اللہ اس کو مذکر کرے گا اور ہمیں کیامد کیونکہ سواب ملے گا اور یہ زیادہ بہتر انسان کے لئے یا تو ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آنے والی ہوگی ہم نے کچھ دعا مانگی ہے ایک جو مسئیبت آنے والی بہت بڑی ہے تو اللہ نے اس دعا کے ذریعے اس مسئیبت آنے والی تو دعا زائے نہیں ہوتی ہے ایک تو ایسی عبادت ہے اور ساتھ میں جو دعا ہم نے کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ضرور ملنے والا ہے یا تو وہ چیز ہمیں ملے گی یا اس چیز ملنے سے زیادہ ہمیں نقصان ہونے والی تھا اس کو اللہ نہ اٹھا دیا یا وہ دعا جو ہم نے کیا ہے وہ کیامدن ہمارے لئے زخیرہ اندوزی ہوگی جو بھی دعا آدمی کریں اگر وہ اچھا ہی کام ہے لیکن جو مناسب ہو شہید ہیں جو کیا ہے مناسب ہے وہ دعا جیسے حفظہ سے مروی ایک دعا کی صحیح مسلم میں شہر رہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اللہ کے رسول کی صحبت کے ساتھ معاویہ کی صحبت کے ساتھ اور اپنے والد کی صحبت ہمیں زندہ رکھ اس طرح کی مفہوم ہے صحیح مسلم میں تو اللہ کے ساتھ نے کہا تم نے ایسی دعا مانگیا ہے کہ سب مقسم ہے کب کون مرے گا سب کو ساتھ میں ہونا یہ تو مستحیل ہے دعا ہے ایسی جو مناسب ہو اگر آدمی کوئی دعا کرے کہ اللہ تو مجھے پرندہ بنادے میں اور جاؤں تو ایسی دعا ہے نہیں کی جاتی ہے جو مناسب دعا ہو وہ دعا کی جاتی ہے دعا کی دعا کس میں ہے دعا مسئلہ دعا عبادہ مسئلہ جس میں آپ کچھ مانگیں ہیں اور عبادہ آپ کو یہ عمل کرنا یہ بھی دعا ہے اور نماز پڑھنا یہ بھی دعا ہے اللہ کو پیوکار نہ ہوا یہ بھی جی پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے دعا ہوا اس میں ہے نائے نائے ایک بہت ہی سا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کی تقریب میں امام مینجر رحمہ اللہ نے کہا آخر جو عربہ تو بعض علماء نے کہا یہ بخاری میں کے اندر بھی موجود ہے ہاں 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 نہیں ہاں 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 دعا کا بھی ذکر ہے تو یہ آذان کے بعد دعا کا ذکر ہے یہ حدیث سنن عربہ کے اندر بھی ہے بخاری کے اندر بھی ہے کس کے اندر ہے بخاری کے اندر بھی ہے لیکن انسان ہے اسے بھول اصحا ہو جاتی ہے ابن حجر مولانا صرف چار کا ذکر کیا ہے کہ سنن عربہ کے اندر ہے لیکن بخاری کے اندر بھی موجود ہے وَاَنْ جَابِن رضی اللہ عنہ اَن نَرَسُونَسَهُمْا قَالَ مَنْ قَالِ حِينَ يَسْمَعُ النِدَةَ جابر فرمادہ اللہ عنہ جب تم میں سے کوئی سن مَن قَالِ حِينَ يَسْمَ النِدَةَ جب مَنْ قَالَ جس نے کہا حِينَ يَسْمَ النِدَةَ جب سنے نِدَاء کو بحقار یعنی آذان کو جس نے کہا جب اس نے آذان کو سنا کیا کہا اَيْ عَمَاء عَماء رَبَ جو اس مکمل دعوت کا رب ہے اللہم منع اے رب اللہم اے اللہ یا اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ رب حاذید دعوت الثامن جو اس مکمل دعوت کا رب ہے مکمل دعوت اس منا تحید کی دعوت کیا ہے تحید کی دعوت مکمل اس میں نقص نہیں ہے اللہم رب حاذید دعوت الثامن اے اللہ جو اس مکمل اور کامل دعوت کا رب ہے والصلاة القائمة اور اس کھڑی نماز کا رب ہے جو نماز کھڑی ہے اس کا اللہ رب ہے اور اسی طرح سے تمام نماز رب ہے یا تو اس مراد تمام نماز ہیں یا مخصوص نماز اب یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آیات محمد الوسیلت والفضیلت کہ اللہ محمد کو وسیلتا فرمائے وسیلت سے مراد جیسے حدیث میں ہے کہ ایک مقام ہے جو اللہ کا سلم ہے کہ کسی کے لئے مناسب نہیں سوائے میرے لئے وَاَنَا عَرْجُ زَلِكَ اور مجھے امید ہے کہ مجھے ہی ملے وَالْفَضِلَ سِمَاد مزید مرصبہ اور مکان یا بعض علماء کہتے ہیں لنوں کا مفہوم ایک ہی ہے وَبَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اور اس کو مقام محمود محمود جس کی تعریف کی جائے اور اس کو مقام محمود یعنی وہ مقام اور مرصبہ دے جس میں لوگ اس کی تعریف کریں وَبَثُ مَقَامًا محمودًا اللہ عطا کر اللہ کا حصول کو وہ مقام جس میں لوگ کیا ہے آپ کی تعریف کریں گے اللہ دی وَعَثَ جس کا اپنے وَعَدَہ کیا ہے وَأَسَا عِيَا بَثَكَا رَبُّ کَا مَقَامًا مَحْمُودًا جو قرآن کی آئیت ہے کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود اتا کرے گا وَأَسَا عِيَا بَثَكَا رَبُّ کَا مَقَامًا محمودًا تو یہ اللہ نے یہاں پر کا امید ہے تو اللہ کی امید کیا وائدہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اللہ کی امید وائدہ کے معنی ہوتی ہے تو مقام محمود سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں جو صحیح اور راجع قول ہے کہ شفاعت سے عظمہ مقام محشر میں پر جب لوگ پریشان ہوگے مشہور حدیث ہے کہ سب لوگ پریشان ہوگے مَا جَنَّاسُ بَعَادٌ فِي بَعَادٍ لوگ پریشان ہوگے دوسرے کے اندر گوش جائیں گے اور پسین میں ڈوب جائیں گے جو سب کسہ جانتے ہیں کیام کی بارے میں میدان اور معاشر میں پریشان ہوگے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے عصار علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے سب کے پاس جائیں گے سب کہیں گے کہ فلان کے پاس جاؤ فلان کے پاس جاؤ یہاں تک عصار علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کس کے پاس جاؤ محمود صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو پھر اللہ کے حصول کے پاس آنگے تو پھر اللہ کے سلسل سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو کہا جا گا سل ماشد جو آپ چاہیں سل کیا آپ کو جو چاہیں آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے دعا کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو لوگوں کو اس سے راحت ملے گی تو شفاہ عظمات تو یہاں سب لوگ اللہ کے رسول کی تعریف کریں گے تو یہ مقام محمود ہے دوسرا معنی ہے کہ کرسی پر اللہ رسول اکرم بیٹھائیں گے لیکن اس پر کوئی ذلیل نہیں ہے یا عرض کے دائنے تر بیٹھائیں گے تو یہ بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو مقام محمود براد اکثر علماء کیا شفاہت عظماء ہے تو جس نے یہ دعا کی اور اللہ کے حصول کیلئے وسیلہ مانگا اور فضیلت مانگی ہے مقام محمود مانگا حلت لہو شفاہت یوم القیامت تو اس کیلئے میری شفاہت یعنی اللہ کے حصول اس کے بارے میں شفاہت کریں گے یہ جائز ہو جائے گی قیامت کے دن تو یہ دعا جو اللہ کے حصول سکھائی ہے اگر جو واجب نہیں ہے مستح بے سنت ہے آذان کے بعد کہنا لیکن عجر کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول کے شفاہت کی مستح کہوں گے آج اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے بھی جو ایسے ڈونگ رچاتے ہیں ان سے پوچھیں کیا آذان کے بعد دعا کہتے ہیں اور ہم لوگ بھی اگر آپ آپس میں پوچھے اپنا آپ کو تو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے آذان ہوئی اور ختم ہوگئی یہ دعا پڑی انہیں پڑی یاد ہی نہیں رہتا ہے تو یہ شیطان کیا ہمیں نیکیز دور کر رہے ہیں ورنہ دو جملے کہنا ہے اور اللہ کے رسول کی شفاہت کے مستحق ہو جائیں گے اللہ کے رسول کی شفاہت کے مستحق ہو جائیں گے تو آذان ایک تحید کا کلمہ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے جب اللہ کے سنوہ ہے کہ جب تم معزن کے سنو آذان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحق ہے اس میں علماء کا ایک سنوہ ہے راضی قول ہے کہ سنت ہے موقد ہے یہ سنت ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ جسے خالص دل سے کہے گا اس کیلئے کیا ہے اچھا صحاب ہے اور اسی طرح اللہ کا سنوہ ہے کہ جو میرے اوپر دورت بھیجے گا تو اللہ کے رسول اللہ آذان کے بعد کیا ہے تو کیا اس پر دس نکیہ بھیجے گے تو صرف آذان کے بعد کتنیا نیکیاں ہیں جو ہم سے ضائع ہو رہی ہے تو جو اسی طرح سے جو حدیث میں ہے کہ جو آذان اور اکامت درمیان دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوگی تو اس میں سے یہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے آذان والی ہیں تو آذان کے بعد کسی دعا ہے ایک تو یہ ہے اللہ رب حضید دعوہ عطامہ والصلاة القائمہ رضیتو باللہ رب اسی طرح سے رضیتو باللہ رب و بالاسلام یہ بھی دعا ہے بعض علماء نے اس کو کہا اسنا دعا کہا لیکن صحیح کی آذان کے بعد ہے آذان کے بعد ہے یہ درود تو بتائی سے تھا درود بھی ہے یہ واللہ والم یہ جب آشد اللہ اللہ کہیں گے جب وہ غاوے دیں گے واشدان محمد رسول تب کہیں گے اور آذان کی درمیان ہی کہیں گے وہ آن آئیدن آشد ہاں وہ اس کے ساتھ میں ہے کس کے ساتھ میں رضیتو باللہ کے ساتھ میں تو وہاں اس کے ساتھ میں ہے لیکن جب آدمی کلمہ اشارت گئے گا تو وہاں پر جو ہے ویسی کہا کہ یہاں وہ آشد اللہ کی سن جیسے جواب دیا ہے جیسے یہاں پر آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن ناس کی روایت ہے کہ اللہ کی سن وہ مسلم ہے اذا سمیت المعزین فاقول ام اسلاما یقول جب تم معزین کو دیکھو سنو تو جیسے کہہ رہا ہے سکھو تو یہ آزان کا جواب ہوا سمت صلو علیہ پھر میرے اوپر درود بیجو تو آزان کے بعد اللہ کا سنو پر درود بیجنا یہ بھی سنت ہے اور معزین کے جواب دینا یہ بھی سنت ہے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتب درود بیجا اللہ اس پر دس درود بیجے گا اللہ کی طرف سے درود ہوتا ہے یعنی اللہ تعلیف کرتے کیا ہے اللہ سلات اللہ اللہ کا سلات کیا ہوتا ہے اللہ تعلیف کرتے بندے کی ملے آلہ میں اور بندے کی سلات مرد کیا ہے دعا کرنا دعا کرنا دعا یعنی مانگنا اللہ سے اور فرشتوں کا دعا ہے فرشتوں کا معنی سلات معنی سکفار معنی سیئے علماء بیان کرتے ہیں سلات اللہ علیہ الوسیلہ پھر میری لئے وسیلہ مانگو جیسے یہاں پر مانگا گیا ہے جنت میں ایک مقام ہے مرتبہ ہے جو کسی کے لئے مناسب نہیں سوائے اللہ کسی بندے کے لئے اور مجھے امید ہے کہ میں یہی بندہ ہوں جس نے میری لئے وسیلہ مانگا تو اس لئے شفاعت جائز ہو جائے گی اب یہ سعید میں بیوکاس کی روایت ہے جو ابھی مبارک بھائی نے ذکر کیا من قال حین اسم المعاظرین اشہدو اللہ الیلہ و احدہ اللہ شریک اللہ و انہا محمدن عبدو رسول و رضیدو باللہ ربہ و محمد رسولہ و بالاسلام دینہ غفر اللہ زمبو وہ نہ معاف ہو جائیں اگر یہ جملہ کہیں گے تو کہیں وہ نہ معاف ہو جائیں گے یہ دعا کہیں گے چیز نہیں جو ہمیں بتایا گیا ہیں وہ آزان کے بعد ہیں مقصوص مطلقا کہیں گے اللہ و ملائک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم یہ مطلق ہے مقصوص کیا ہے آزان کے بعد ہے مقصوص آزان کے بعد ہے کہ آزان کے بعد آپ کہیں تو یہ مقصوص عمل ہے مقصوص دعا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ آزان نہیں وہ اب اللہ ربان کریم ہے کیا ہے تھوڑے پر بہت زیادہ دعا ہے تھوڑے پر بہت زیادہ ابھی انسان بھول گیا ہے نہیں وہ مقصوص لیکن آدمی کیسے رہنا چاہیے جب بھی یاد آئے سب کہتے رہنا چاہیے لیکن اگر انسان کے عادت بن گئی تو کبھی نہیں بولے گا جیسا حضر علی کہتے ہیں کہ جب اللہ کسولان کو سکھایا کہ سوچے وقت کیا کہیں سبحان اللہ الحمدلہ اللہ کو کہیں تینسیس تینسیس اور چوتیس مطبا تو حضر علی کہتے ہیں میں کبھی نہیں بولا کیا ہے کبھی نہیں بولا یہاں تھا کہ جنگ سفیل میں جو لوگ شہید ہوئے دونوں فریقین میں سے خطنا خطناک معاملہ تھا کہا کہ تو پوچھا گیا کہ اس وقت بھی کہا کہ اس وقت بھی جب آخری وقت ہے تو مجھے یاد آیا یعنی آخری حصائد تب یاد آیا کہ تب بننے پڑھ لیا یعنی صحابہ اکرام کتنے عمل پر کیا ہو تھے پابند سے جو کرتے اس کو ہمیشہ کرتے رہے تھے تو اگر آدمی اسام کو کرتا رہے گا تو کبھی نہیں بولے گا لیکن ہمارے یاد اللہ معاف کریں کبھی نہیں بولیں گے تو یہ کتنے عظیم کام صرف آذان کے بعد پھر آذان جب آئے ایک آذان آ رہی ہے تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے دوسری آذان کے جواب دیں یا نہیں سوال میں فرماتے کہ وہ بھی آذان ہے آپ جواب دیں واجب نہیں آپ پر نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کب سے میں ایک آذان کا جواب دیں تاہاں کہ اس سواب کا مستق ہوجائیں لیکن اس سواب سے اگر آپ سب نہیں کہیں تو اکثر لوگ یہاں اسے محروم لاتے ہیں اکثر لوگ اسے محروم لاتے ہیں آذان چالو ہے بات چیز میں ختم ہوگئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کتنے سواب کے کام ہیں کچھ لوگ علمتہ پابند ہیں لیکن اکثر لوگ ایسی غافر رہتے ہیں تو یہ تھوڑی چیز ہے لیکن کتنا عظیم سواب ہیں عجر سواب اللہ دس نیکی اللہ کی طرح سے ملنے والی رسول بدلود بیجے پھر شفاعت کی مستحق تو یہ اور پھر گناہ معاف جیسے اس حدیث میں تو اس صورت میں کیا ہے اللہم سب کو ان عامال کی توفیق دیں تو اتنا آپ کافی ان شاء اللہ جی جزاک اللہ قلی بہت اچھا سوال ہے اہل علم نے فرمایا کہ معذن لاؤڈ سے آذان دے رہا ہو ہو یا ایسی آذان دے رہا ہو تو زور سے یہ دعا نہیں کہے گا یہ بیدت زور سے کہنا بلند آواز سے کہنا بیدتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ جائے گا کہ آذان آذان کے یہ کس سا ہے تو اللہ اور ساکر اپنے نفس میں کہے گا آستے کہے لیکن آذان سے ملاتے ہوئے زور سے کہنا درست نہیں ہے جیسے کچھ لوگ ہیں آذان دے کر کیا ہے فلاوری پر اللہ معربہ حضرت دعوہ اتام وصل قائمہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ افتار ہی کا وقت ہے کیا ہے؟ اس لیے سے اللہ اور مجھے اس میں کلام ہیں؟ دو دے کریں ایک افتار کریں دور دے کریں دعوہ تکلد اس میں کلام ہیں؟ جزاق لوگ خرم ایسا 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 بتایدو یاد آگیا دیکھل کن شاہر دا میرے حال وہ افتار کے حدیث سے سارتے ہیں یا مطلق سائم ہے اس آخری لحظہ میں بھی سائم ہے اور پھر آذان اور حکامت غرمیان بیرہ لوگ اس نیسے لیتے ہیں اللہ علاہ اگر اس کے ثبوت صحیح ثابت حدیث ہے تو کوئی حضر نہیں ثابت ہے تو مخصوص کرنا کسی وقت کو مطلق دعا کوئی صحیح نہیں ہے ایک آذان اور حکامت غرمیان یہ حدیث بہت سارے علومانہ نے اس کو صحیح کیا رہا ہے اللہ وعلا